ان کے والد ابو موسیٰ شریف سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کو وادی حب حب جعفر کے وزن پر حب حب کہا جاتا ہے کن کے لئے ہے آقا کہتے ہیں یسکنو کلوجبار یہ وہ وادی ہے یہاں ہر ایک ظالم سرکش کو چکانہ دیا جائے گا ظالمین کے لئے ظلم الگ الگ طرح کا ہوتا ہے یہاں مراد ہے ظلم وہ ظالم ہے یہ اپنے طاقت اور اقتدار کے وجہ اور نشا کی بنیاد پر ظلم کرتے ہیں بغیر سبب بغیر کسی وجہ سے کمزور اور ماتاتوں کو ستاتے ہیں ظلم کرتے ہیں جببار ہیں جببارین میں آقا کہتا ہے کہ یہ وادی ہے جس وادی حب حب میں ظالم اور سرکشوں کو ڈالا جائے ظالم اور سرکشوں ان کے لئے وادی حب حب ہے اللہ اللہ یہ جہانم کے مختلف عذابوں کی شکل ہے اور مختلف اس کے درجات بنے ہوئے ہیں جو جیسا کافر مشرق ویسا اس سے طبقہ دیا جائے گا ان ابن عمر آنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یعظم اہل نار فی النار حتی انہ بیشا شہمتی ادھن اہدہم الہ آتیقی مسیرت سبع میں مہت آمین و اینا غلز جلدی سبعونا دیران و اینا غلزو مثل احد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزک کی دوزک میں بڑے ہوں گے موٹے ہوتے جائیں گے یعظم اہل و ناری نارا دوزک کی دوزک میں پھولیں گے موٹے ہوں گے یہاں تک کیا آرخہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی گدیا سے لے کر کندے تک سات سو سال کا فاصلہ یہ گدی ہے پیچھے کر عیسیٰ ہے گدی یہاں سے لے کر کندے یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ آقا کہتے ہیں کہ مسیرت و سبہ میں تھی عام ان کی گدی سے لے کر ان کے کندے تک کا فاصلہ سات سو سال کا ہوگا کتنا بڑا ہوگا اب کہیں پاس سو سالے کہیں سات سو سالے مقریب اضاء ہو رہے ہیں کہیں پاس سو سال بتایا ہے کہیں تین دن کے مصافت بتایا ہے یہ اتنا تنا کے عذاب ہے کہتے ہیں آقا آل ساتھ اسے رشاعت فرماتے ہیں جہنم میں جہنم میں بڑے ہوں گے یہاں تک کہ ان کے شامتا ادن ایدہم الہاتقے ان کے کان سے لے کر یا ان کی گدی سے لے کر ان کے کندے تک کا فاصلہ سات سو سال کا فاصلہ وَإِنَّا غِلْزَ جِلْدِ سَبُونَ دل کوئی ایسا لگتا ہے عجیب طرح کا حیولہ ہو جائے یہ تو اب یہاں وہاں بتایا کہ غِلْزَ جِلْدِ مصیرت و سلات چمرے کے موٹائے تین دن کا فاصلہ یہاں بتایا ستر گز تو مراد کہیں کسی کا اس طرح کا کہ تین دن کا فاصلہ کسی کا ستر گز کا مختلف کفر ہے تو مختلف ان کے عذابات ہیں رہی مصیرت سو مصیرت اور ان کے جو دار ہے وہ عوض پار برابر ایک دار اب کتنی داریں ہیں اندر سب ایک ایک عوض کے پار برابر ہو جائے تو بتائیے چہرہ کتنا ہوگا مو کتنا ہوگا حیرت کے فضائیہ بلکو بدل دی جائے گی یہ ترہ ترہ کی عذاب اللہ نے تیار کر لکھے ہیں اور انہیں انہیں کفار اور مشرقین کو اس میں جانا آئے اللہ فرماتا ہے وَتَّقُلْنَا عَلَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَادَةُ وَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ درعوت آج سے جس کا اندھن پتھر اور آدمی ہے اندھن سمجھے نا جلانے کے لئے جو اندھن ہوتا ہے بیزل فیول اندھن ہے پیٹرول اندھن ہے اس سے آج بڑھتی ہے جہنم کی آگ انسان اور پتھر کے جانے سے زیادہ بڑھ گئے وہاں پیٹرول نہیں ہے ہیوان ڈیزل نہیں ہے یا وہ پلوس نہیں ہے یہاں جو ہے اس بھرکانے کے لئے کوئی اندھن نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وَقُودُهَنَّاسُ وَالْحِجَادَةُ جہنم کی آگ کا تو اندھن ہی مرد انسان ہے کفار ہے وہ جائیں گے تو خود و خود آگ بڑھ گئے گی اللہ کہتے ہیں جس کا ہندھن پتھر و انسان ہے وہ عزت دل کافرین اللہ کی آیات کے انکار کرنے والوں کے لئے تیار ہے یہ ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جس کا ہندھن مرد یعنی انسان اور پتھر ہیں اس لئے سپنا